اماد آلی میں اپنی چھوٹے سکتے ہیں دنے والوں پرکو نے آپ کو سمیدیا ہے کہ کیسے اپنے پرکو کے ساتھ سمیدی کرسکے ہیں اس کے اپنے پر آکر بھی مکن لوگ اور آج بہت تیری بھی سیدھی رہے ہیں ہماری ماداؤ کا دین ہے نا اس لے آپ کو بھی پرکو بہت آسوس لے اور پڑھائیں آئیے سنو کرنے سے پہلے میں چھوٹی کی دعا کروں گا ہم سب اپنی آنکھیں لوگ کریں گے ناواز سب امان پر نیشب دیارو پرکو ہم دنے وال دیتے ہیں کتاب آپ نے ہمیں دن بھی آپ پرکو رات کو پرکو آپ نے میٹھی نین بھی آپ پرکو اور یہ دن آپ نے دیا پرکو تاکہ ہم آج کے دن میں آپ کے اونان میں آ کر سنتی کرسکے پتر اس لئے پرکو ہم آپ کو دہت بہت اور ناواز دیتے ہیں کتاب اور پرکو دیار بھی ہم آپ کی وچن کے وارے میں چل سکتے ہیں پرکو کی آپ کو پتہ رات کو ہماری صحیحہ کریں مدد کریں ایسا ہونے کے لئے بات مدد دیتے ہیں ناواز دیتے ہیں کتاب یسیو مسیقہ نام صاحب کے ہمیں مسیقہ نام صاحب اپنے بائبل کو لکھا لے کے اور وچن دیکھیں گے ہم سب دیکھیں گے وچن میں سے ہم سب دیکھیں گے ہم سب دیکھیں گے مدد 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 دیکھیں گے یہ پرانے نیم میں ہیں پیس نمبر چار یہوہ پرمیشور نے جب نے بنے دو بنے لے پشو بنائی تھے ہم سب میں سب دھوٹ تھا اس نے اسٹری سے کہا کیا سچ ہے کہ پرمیشور نے کہا تم اس وارککہ کے کسی ورکش کا فل نہ کھانا اسٹری نے سب سے کہا اس وارککہ کے ورکشوں کے فل ہم کھا سکتے ہیں پر جو ورکش وارککہ کے بیچ میں ہے اس کے فل کے وشے میں پرمیشور نے کہا ہے کہ نہ تو تم اس کو کھانا اور نہ اس کو چھونا نہیں تو مر جاؤگے تب سرٹ نے اسٹری سے کہا تم نشجے نہ مروگے برن پرمیشور آپ جانتا ہے کہ جس دن تم اس کا فل کھاؤگے اسی دن تمہارے آنکھیں کھل جائیں گے اور تم بھلے بھلے کا گیان پا کر پرمیشور کے پلے ہو جاؤگے جب اسٹری نے دیکھا کہ اس ورکش کا فل کھانے کے لئے اچھا اور دیکھنے میں من بھاؤ اور بودی دینے کے لئے چہانے یوگ بھی ہے تب اس نے اس میں سے توڑ کر کھایا اور اپنے پتی کو بھی دیا اور اس نے کھایا اس نے بھی کھایا تب ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کیوئے ننگے ہیں اس نے انہوں نے انجیر کے پتے توڑ توڑ کر لنگوڑ بنا لیے برن پرمیشور اپنے بچن میں آشش دیں اس بچن کے وشے میں ہم سب بھی لوگ ڈامتے ہیں آپ لوگ نے یہ سب جب پہ بھی بچن پڑھا ہوگا لیکن جب بھی بچن ہم پڑھتے ہیں جب بھی میں اس بچن کو پڑھتا ہوں تو مجھے ہمیسا ایک چیز یاد آتی ہے اور وہ کہہ شیطان کی یککیاں آپ سب یککیاں ڈامتے ہیں یککیاں کیا ہوتی ہیں سب کو پتا ہے نا یککیاں کیا بولتے ہیں انڈی میں چھوڑا ایکسپلین کرنا مسکی ہو رہا ہے یککیاں سب کو پتا ہے نا جیسے کی چاہل کرنا ادھارن کیلئے بھی اگر ہمارے دیش میں اگر معلوم ہی بچ کام ہو رہا ہے ادھارن کیلئے ہمارے دیش کسی بچے دیش سے رڑائی کرنا ہے تو اس سے پہلے یککی بناتے ہیں یو جنا بنائیں گے ویسی یہاں پر بھی بچن میں جب میں اس بچن کو پڑھتا ہوں مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ یہ جو اس بچن میں کہہ شیطان کی یککی جب ہم اس بچن کو پڑھتے ہیں تو ہم دیتے کہ شیطان نے شیطان نے ہوا کو کیسے فسایا اور اس سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے کیسے کیسے بات کرتا ہے کیونکہ ہم جب اس بچن کو پڑھتے ہیں شیطان کی شیطان کی شیطان کیا چاہتا ہے مانوشت کو گرانا چاہتا ہے پاپ میں کہہ کرنا چاہتا ہے ہم لوگوں کہہ کرنا چاہتا ہے گرانا چاہتا ہے شیطان آپ تو سمجھ رہے نا ٹھیک ہے آپ لوگ بتا دے رہے نا جب سمجھ بھی نہیں آئے نا شیطان کیا کرتا ہے جب پرمیشوں میں جب آدم اور ہوا کو بنائے تو پرمیشوں نے ان کو آرشش دی ان کو آرشش دی تم کیا کرو سنسال میں پہل جاؤ ایسا کرے کرنے پرمیشوں نے ان کو آرشش دی اور جب برمیشوں نے ان کو آرشش دی اب اس کے بعد اپنے پرمیشن کو آہ کے پوڑی دین śسunkenیںیا کرنا ہے اس قرم کو نہیں کھانا ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے چلوہ کیا کرتا ہے ہوا کے پاس مزاز، كبھی کبھی شیطان آپ کے ذ disaster بھی آجاتا ہے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہے شیطان کیا کرتا ہے آپ کے رڑوں میں بھی عجتا جی jáگو شیطان کی یکیوں کو جاننا ضروری ہے ہم بشواسی لوگ ہیں جب آپ پرمیشن کے ساتھ چلے تو پیچھے شیطان بھی سلو ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ کو گرانے کیلئے کیا ہے وہ شیش کر رہا ہے کیسے اس نے ہوا کو گرائے وہ ہوا کے پاس آیا ہوا کیا بولا کہ ساتھ میں پرمیشن نے منا کیا ہے سارے پل کھانے کیلئے شیطان بہت چلا آگے وہ صاحب بول سکتا تھا کہ یہ ہوا کوئی منا کیا کھانے کیلئے لیکن اس نے کیا بولا سارے پل کھانے کیلئے منا کیا ہے شیطان یہاں پہ ایسا استعمال کر رہا ہے ہاں اس میں کہا ہے دو میں کیا سچ ہے کیا سچ ہے کہ پرمیشن میں تم پرمیشن نے کہا تم اس بارٹیکہ کے کسی ورش کا پل نا تھا نا ہا نا شیطان کیا کر رہا ہے یہاں پہ چلا کی رکھا رہا ہے نا بہت چلاک ہے شیطان وہ کیا کر رہا ہے ہوا کو اس نے کیا کیا اپنی یکتی میں پھسایا اس نے اور اس نے کیا بولا یہ کیا سچ میں پرمیشن نے کہا ہے کہ سارے پل کھانا کےzustavیم ہوا کیا بلٹی ہے اس نے ایک مغمیشن کو کےخ Jessie کو کھانے قلع کر رہا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ آگے بلک اب من اون گوں کیا کر رہا ہے ہوا کے سامنے کیا کر رہا ہے بچان کو کیا کر رہا ہے گمار ہے isl técnica اس کے سامنے ہوا کے بعد رہا ہے وہ بچان کو بلک کر رہا ہے اور شیطان کے پاس ہوا کے پاس آگر کے پاس آگر پر پرسن mikrhانہ Pameisho کے walls ملشان فڑا کرتا ہے ملشان فڑا کرتا ہے شیطان شلط ہماری مند، شلط میں ففڑا کرتا ہے آپ کے مند میں شیطان بہت چلا کے وہ آپ کو کیا کر رہا ہے اپنے جال میں یکتی میں کیا کر رہا ہے خسانی کی کوشش کرے گا وہ کیا کرے گا شیطان کیا کرے گا جو ہماری نیو ہے ہمارا جو بشواز جو ہماری نیو ہے وہ کیا کرے گا اس کو دھرانے کی کوشش کرے گا شیطان اس نیو کو جو ہمارا بشواز ہے جو ہمارا جیون جو ہمارا بشواز جو ہم goals کے بچے پر Mateерг میں ہے وہ وشواس ہے ہم سب بشواس کی محتلی کیا ہے سائم کیا کرتا ہے جو pots 있게aton جو مرة باہر بچا ہے وہonterی اسے تواطعوں کو کوشش کرتا آنے کی کوشش کرتا ہے کہ scout how baterer میکنی بھی دیکھیں کہ ایشو اسی ایک ادھارت دیکھتے ہیں گھر بنا دیگے ادھارت دیکھتے ہیں دو مانوشی خر بناتے ہیں کیا کرتا ہے دو مانوشی خر بناتے ہیں دوسرا کام بناتا ہے چند تا مناتا ہے کس کا خیل کر جاتا ہے جو خر کیا ہے ریت پر جو خر بن ہے وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ندیر کھاں پر ہے؟ ریل پر ہے اس لئے ہوا کے پاس جب وہ آیا جب اس میں ہوا سے اس نے باتیں گئی ہوا کو جب اس نے باتوں میں فیساد مسایا اپنی یک دیا اس کے سامنے جب اس نے پلیننگ کرکی جب اس سے باتیں وہ کرنے لگا تو اس نے کیا کیا ہوا کو؟ ہوا اپنے بشواس میں کیا ہے؟ ستھر نہیں رہتتی میں سو سکتا تھا اس بچن کے بارے میں جب اس بچن کو پڑڑا تھا جب شیطان اسے پاس آیا تو شیطان اس کو ایسے جواب دنا چھتا تھا میرے حساب سے جب میں اس کو دنکو پڑھ رہا شیطان اس کو اسی حساب سے جواب دنا چھتا اس کو کیا لیا چھتا؟ پربون سوئی اس نے کیا لیا؟ گبتھا پربون ٹا نہیں، ایک ہویا جب میں اس پاس گا شیطان اس نے ایسے جواب دنا چھتا پربون نے منا کھنا ہے آئے پل کھانے کیلئی کل نشو نے منا تو کیا ہے ایک مجھے نہیں پتا کیوں منتاいて ہے کیوں منا کیا ہے لیکن میں یہ بشواس کرتی ہوں کہ پرمیشن اسے فریم کرتا ہے اس لئے میں کیا کروں گی پرمیشن کی بات کو ہلیلویہ ہوا کو کیا بولا چیئے تھا مجھے نہیں پتا یہ فل پرمیشن نے کیوں پھانے کے لئے منا کیا ہے پرمیشن نے کیوں اس کو ہاں پر لگایا ہو وہ عدم کی واقعہ سے بھار بھی لگا سکتا تھا لیکن میں پرمیشن کی بات کو اس لئے مانگی کیوں کہ میں پرمیشن پر بشواس اور پرمیشن سے فریم جائے تھا لیکن ہواہلیں کیا کیا ہوں آپ اس کی بات کو شیطان کی بات کو کیا کیا اس نے مانگ گیا اور شیطان کیا کرتا ہے شرور سے یہ ایسا ہے شرور سے وہ کیا کرتا ہے پرمیشن کے وچن پر سوال کھڑے کرتا ہے جب آپ بشواس میں آلیں بڑھتے ہیں جب آپ کی گھر میں کچھ پریشانی آتی ہے آپ کی جیبوں میں پریشانی آتی ہے آپ رات نہ کر رہے ہیں رات نہ کر نہیں ملتا ہے کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ صحیح سے کام نہیں ہو رہا ہے شیطان کو دے گا ارے تم مطلب سمیسے رات نہ کر رہے ہو چرچ میں جا رہے ہو اور کیا ہوگا شیطان آپ کے بشواس پر کیا کرے گا سوال پڑے کرے گا اور آپ کیا کریں گے گرف اس لے کیا سچ میں آپ پرمی سے سے فریم کرتے ہیں کیا آپ کی نید جو بشواس ہے جو پرمیشت کا بچہ ہے کیا وہ مضبوط ہے کس کس کی نید مضبوط ہے سبس میں تو 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 شیطان کیا کر رہا ہے شیطان کیا شروع سے ہی ایسا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے سٹارٹنگ سے وہ کیا کر رہا ہے پرمیشت کے بچہ پر بچہ پڑے گا جب ہم پرمیشت کے بچہ پر سنتے ہیں ابھی ہم پرمیشت کے ساتھ میں جب بائیلو سٹیٹی کر رہے تھے شکر وات کو تو انہیں بولا کہ جنتہ مت کرنا بائیلو میں منتی ساتھ ہے رہنا پڑے گے تو کیا کرنا ہے کھانے کی جنتہ مت کرنا پینے کی جنتہ مت کرنا لیکن کیا کرتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سوچتے ہیں کیا ساتھ کو کیا کھائیں گے صبح کیا کھائیں گے ہمارے مند میں چھتا ہے ہمارے مند میں جنتہ چلتی ہے لیکن ویسے ہی شیطان کہہ کر رہا ہے ہمارے وشواز پر وہ سوال پڑے کرتا ہے پرمیشت کے بچن پر وہ سوال پڑے کرتا ہے جب آپ پرمیشت کے ساتھ چلتے ہیں جب آپ کی جیون میں لکنائے ہو رہی ہیں تو لکنائے ہو رہی ہیں تو شیطان کہتا ہے آپ کی جیون میں کیا کر رہا ہے بچن پڑے کرتا ہے اور شیطان کیا کرتا ہے پرمیشت کا بچن کہتا ہے پرمیشت کا بچن اس پرکار کہتا ہے کہ بشواس سننے سے اور سننا مسیح کے بچن کے دوارہ ہوتا ہے ہمارا بشواس کیسے ہے مسیح کے بچن کے دوارہ یہ کس کا بچن ہے مسیح کا بچن ہے اور کسی کے دوارہ کیا ہے مسیح کے بچن کے دوارہ کیا ہے ہمارا بشواس کیا ہے سننے کے دوارہ اور مسیح کے بچن کے دوارہ ہوتا ہے اور اگر شیطان اس بات میں سفر ہو جاتا ہے مسیح کے بچن کو ہمارے جیون سے نکال دے تو ہمارے پاس ویشواس کے لئے آدھار نہیں بجھل گا اور ویشواس کا بیرو دیکھو ہیں شیطان کیا کرتا ہے تو کوشک کرتا ہے ہمارے جیون سے ہے اب اکھا کرتا ہے فرمیشت کہ بچن کو لکھان لے کی کوشش کرتا ہے فرمیشت کہے بچن کو کیا كذرہ لکھان لے کی کوشش کرتا ہے آپ لوگ یہاں فرمیشت کے بچن کو سمجھیں لیکن گرد پر جائیں گے کچھ دین کے بعد آپ بغ gente freighter اس میں سے آپ کو ایک سنگتی یاد نہیں ہوگا کسی کچھ پتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کسی کو مجھے بتا سکتا ہے کسی کو مجھے بتا ہے خودتی کے بارے پہ نا جکہ وائنے پرچار کیا کیا تھا خودتی کے لیشے میں جکہ وائنے لازنے پرچار کیا تھا ابھی شیطان کیا کرتا ہے وہ ہمارے بجمے سے کہہ کرتا ہے بچن خود چلانے کی کوشش کرتا ہے شیطان کیا کرنا ہے چوری کرنے آئے اور کسی کام سے نہیں آئے وہ چوری کرنے آئے ایسے وہ کیا کرے گا آپ کے بچن کو آپ کے ہردے میں جو فرمیشن کا بچن ہے وہ کیا کرے گا اس کو سرائے گا اور شیطان جب اس چیز میں کامیابی ہو جائے گا پھر وہ کیا کرے گا آپ کے ہردے میں بھائی کو ڈالے گا آپ کے ہردے میں ڈر کو ڈالے گا ایسا ہے ہمارد سے پرمیشن کمیں نہیں ہے دوسری بات کیا ہوتا ہے کہ پرمیشن کے بچن کو مت ماتو بچن کا بچن اتنا گمبیر نہیں ہے جیسی کہ ہوا کے ساتھ شیطان نے کیا اس نے کیا بلا کہ تُو پل کھالو کوئی تقویت نہیں ہے پرمیشن کچھ نہیں بولے گا کچھ بھی نہیں ہوتا تو پل کھالو شیطان کیا ہے لوگوں کو ہم کو بھیکاتا ہے کیا نا ہے کہ پرمیشن کے بچن کو سیریس من دو پرمیشن کے بچن کو گمبیرتا سے من دو تو شیطان آپ کو بولے گا کس کا بچن کو سیریس مت دو پرمیشن کے بچن کو سیریس مت دو گمبیرتا سے من دو اس نے شیطان آپ کو بولے گا کک کوئی بات دیں چھوٹا nigga لے بچھا رہے گا پار میں کیا کرے گا تو آپ کےということ پر منہ کوشش کرے گا بنکanstور کہ ہم کیا کرے کہ پرمیشن کے بچن کو گمبیرتا سے نہ دیں جب ہم پرمیشن کے بچن کو بھohanhر سی نہیں دیتے ہیں تو ہمارا جیون کیسا ہے؟ ہوا کی طرح ہو جاتا ہے سمجھ میں کیا بولوں؟ کنا میں ہوا کی برائیت نہیں کر رہا ہوں میں کسی ایسے مت بول رہا ہوں کہ وہ لڑی کی ایسی کی برائیت نہیں کر رہا ہوں میں شکر آپ کو اُدھارت دے کے بتا رہا ہوں اس نے کیا ہے؟ ہوا کی جیون میں اس نے کیا شہنام نے بڑھکایا ہے کہ تو کیا کر؟ اس خل کو کھالے اس خل کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جب وہ اس کے بھیکاوے میں آتی ہے وہ پرمیشن کے بچن کو گنبیرتا سے نہیں لیتی وہ پرمیشن کے بچن کو سیریس نہیں لیتی ہے اس لیے وہ کیا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فل کھالے تھی اور کیا آتا ہے؟ گر جاتا ہے جب ہم پرمیشن کے بچن کو گنبیرتا سے نہیں لیتے ہیں تو کیا ہے ہمارا گرنا بھی کیا ہے؟ دہنے ہم بھی کیا ہوگا؟ ہوا کی طرح ہے ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے جب ہمارا بشواس جو ہمارا فرمیشو کا بچن جو ہم سنتے ہیں جو سننا مسیح کے بچن کو سننا ہے اور جو مسیح پر کشواس کرنا ہے جب ہم گمبیلتا سے نہیں لیتے ہیں فرمیشو کے بچن کو تو ہم کیا اولاد ہیں؟ اوزاد ہے آپ یہاں پر ہوتا ہے آپ کے موزے نہیں بولا بیبل میں دیکھ سکتے ہیں اپنی تین از دہائے میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا نے فرم آیا کیوں کیونکہ فرمیشو کے بچن کو گمبیلتا سے نہیں لیتا فرمیشن کا بچن بہت ہی گمبیر ہے فرمیشن کا بچن کوئی بزاعت دے کہ چلو ہو گیا چھوڑو کوئی بات شیطان تو بولے گا کہ فرمیشن کا بچن گمبیر نہیں ہے کچھ ٹکرپ نہیں ہے ہمارے کو خدا کھالو کچھ نہیں ہوگا دیشتی ہے وہ تمہیں کبھی ایسا پچھ دیشت نہیں کیا ہوگا کھالو 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 اس نے کھا لیا لیکن بعد میں کیا ہوا کی جب اس نے پھر کھایا تو اس نے پرنام بھی ملا جب آپ فرمیشن کے بچن کو گمبیرتہ سے نہیں رہنے فرمیشن کے بچن کو صحیح سے نہیں اپنے جیوان میں نہیں کہیں لے گے واپنے جیوان میں پریشانی آئیں گے اور آپ کے پاس کوئی عذیکار دی یہ کہ آپ فرمیشتے د Gre Learning طرح ڈانی آپ کے پاس کے oynہے کوئی عذیکار نہیں کہ آپ فرمیشن سے بولے پربی تھی جیوان میں یہ کیوں ہو رہا ہے پربی گا میں نے بچن دیا تمہیں بچن نہیں مانا اس لئے تیرے جیوان میں یہ ہو رہا ہے اس لئے کیا سکتا ہے پرمیشت کے بچن کو گمبیرتا سے اپنے جیون میں لینا ہے کون کون میری بات کو سمجھ رہے اور پاپ کب آیا اس طریقے جیون میں پاپ کب آیا جب اس نے بچن کو گمبیرتا سے گمبیرتا اس نے پرمیشت کی بات کو جو پرمیشت نے کہا پرمیشت کی بچن کو گمبیرتا سے گمبیرتا کیا اور شیطان بھی کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ پاپ گمبیرتا نہیں ہے کوئی بات نہیں تمہیں ڈنڈ نہیں ملے گا کوئی ڈکٹ نہیں ہے اگر تم کچھ غلط کرو تو نرک بھی نہیں لاؤ گے کئی لوگ ایسا مانتے کی نرک نہیں ہے کئی لوگ بولتے کہ نرک ہی نہیں کچھ بھی دو لوگ کئی بھی جائے گی شیطان ان کے من میں کارلے کرتا ہے لیکن پرمیشت کا بچن ساپ نیتی سے کہتا ہے کہ نرک نیتی ہے جو غلط کرتا ہے پرمیشت کیا کرتا ہے اس کا نیائی بھی کرتا ہے چاہے مسیح لوگ بھی کیوں نہ ہو اگر ہم نے غلط کریں گے تو ہمیں بھی نیائی پرمیشت ہمارا بھی نیائی کرے گا ٹھیک ہے پرمیشت ہمارا بھی نیائی کرے گا جب آپ پرمیشت کے بچن کو بہت ممبیلتہ سے لے جب آپ پرمیشت کے بچن کو ممبیلتہ سے نہیں دے رہے پرمیشت کے بچن کو نہیں مانت رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے شیطان کیا کر رہا ہے پاپ کیا ہو رہا ہے آپ کے جیون میں پرمیشت کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں بھی کیا ہے پرمیشت کر رہا ہے آپ کے پریواز میں بھی کیا کر رہا ہے ہمارا پریوار میں کھین نہیں ہے اور بچے بھی کھین نہیں ہیں جب آپ نے بچن کو گھنبیرکہ سے لے کر اپنے بچے کو نہیں سکھائے تو آپ کیسے امید کر سکتے کہ آپ کے بچے کھین ہوں گے صحیح بات ہے غلق بات ہے اس لئے بچن کو گھنبیرکہ سے لے کر اپنے بچوں کو بھی شکشہ دیں اپنے بچوں کو بھی شکھائیں مرمیشہ کا بچن مہار بھی مہتر پور ہیں توspeaks کے بچن کو گھنبیرکہ سے لیں آپ کو ب livelے میں لے کر رہے características اور جب ہم گھمیرکہ سے پرمیشہ کے بچوں کو نہیں لہیں تو مطلب کها ہے ہم اپنی اس کا جنرہوں کیا ہے ہم اپنی مرضی سے ہم چل رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے جو ہمارے مد میں آئے وہ ہم کر رہے ہیں ایسا ہم کر رہے ہیں ہمnai不議 میں پرمیشہ کی بچن کو نہیں مانتے تو کھیم ہیں ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اپنی اس کا google بائی بل میں لکھا ہوا ہے کہ ایفیکٹی کے بارے میں لیتا ہے جو فرمیشن پر نشواس نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے وہ کھیتی کرتا ہے بہت ساری کہتا ہے میرے پال بہت سارا تھانے کے لیے اپنے مند سے کہتا ہے خواب بھی ہوتا ہے ارام کر سیر پاس تھانے کے لیے چھوٹے ہیں لیکن وہی فرمیشن اور دور اس کے پاس جاتا ہے کیا کہتا ہے آج ہی تیرا پرانٹ اس سے مو لے گیا جائے گا جب فرمیشن کی بچن کو گم گم گرتہ سے دی لیتے تو کہ ہماری جیون میں بھی ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے شریر کی احسان پر چلتے ہیں اپنے شریر کی مرجی پر چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے رومیو کی کتاب میں رومیو اگرس کا تیرہ آٹھ رومیو آٹھ ہتا ہے اس کا تیرہ بچن ہم پڑیں گے تو کشم بھائی اپڑ سکتے ہیں آپس میں بریٹ کو چھوڑ پڑ کسی بات میں کسی مطردان نہ ہوں آٹھ ہتا دیرا کیونکہ یہ بچنے شریر میں احسان پر مارو گے تو مارو گے یعنی آتما سے نیتے پڑڑیا کو مارو گے تو نیتے پڑھو گے وہ مشاب نیتے بچن کے عاشには یہاں پر کیا لکھا ہے یہاں پر بشواسی لوگوں کو بچن لکھ رہے ہیں وہ انے جاتی کو نہیں لکھ رہے ہیں وہ بشواسی کلیشیا جو روم میں کلشیایں رہتی ہیں جو بشو PS4 وہ بچن لکھ نیتے ہیں ک appli جب تم شریر کے انشرائی دن کٹو گے تو کیا ہوگا مرو گے μπο harassed Wolfs شریر کے انشرائی دن کٹو گے تو کیا ہوگی تم مرو گے شریر میں آنند کر سکتے ہو شریر میں آنند اٹھا سکتے ہو لیکن فرمیشن کا وچن کیا کہنا ہے تم کیا ہوگے مر ہوگے اگر یہی وچن ہم ایسا ہی وچن دیکھیں یہ بھرپت کی دو سترہ میں تو دو سترہ میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے پر بھلے یا بھلے کے گیان جو بھرکش ہے اس کا فل تم کبھی نہ کھانا کیونکہ جس دن تو اس کا فل کھائے گا اسی دن اوشیر مل جائے گا یہ دونوں بچن کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلا کر رومیو آٹھ کا تیرہ اور دو کا سترہ میں دیکھ سکتے ہیں فرمیشن کا بچن ساپ نیتی سے کہہ رہا ہے کہ جب تُو شریر کی سنے گا اپنے من کی سنے گا بچن کو غمبیرتہ سے نہیں دے گا تو کیا ہوا فرمیشن کو غمبیرتہ سے نہیں چلو گے اپنے شریر کے انتاغہ چلو گے اپنے شریر کی باتوں کو مانو گے تو کیا ہوا تم مروں گے میں نے نہیں بحقا بردی دو اور دیشن طرح میں ساپ پڑ سکتے ہیں فرمیشن نے کہا ہے اپنے من سے کہ تم مرو گے اگر تم اپنے شریک کی ایسا کو مانو گے رومیو آرد 13 میں بھی کہتا ہے پولوس کہتا ہے بشواسیوں کو جو نیا جنم پائے ہوئے میکتی ہے جو عشو مسئل پر بشواس کرتے ہیں جنہوں نے 32 پر لیا ہے ان سے پولوس کہتا ہے کہ تم جو شریک کے انصار اگر چلو گے تو تم ایک دن کیا ہوتا ہوگے مرو گے پولوس کہتا ہے پولوس نے بولا ہے کہ تم شریک کے انصار چلو گے ایک دن مرضا ہوگے اس لئے پولوس کہتا ہے کہ اگر تم آتما کے انصار شریف کی کریاوں کو مار ہوگے تو کیا ہوگا ایک دن جی ہوگے پرمیشن کہتا ہے جب ہم پرمیشن کی بجن کو برمیرتا سے لے کر چلتے ہیں جب پرمیشن کی بجن کو اوپر بشواس کرتے ہیں جب پرمیشن کو بجن کو لے کر جب ہم چلتے ہیں پرمیشن کیا کرتا ہے پرمیشن کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میں جی ہوگے جو بشواس یوگ رہے گا جو پراند دینے تک بشواس یوگ رہے گا کیا تروپا میں اس کو جیوان کا مگوڑ دوں گا پرمیشو کیا تروپا جیوان کا مگوڑ دوں گا کب دے گا پرمیشو جیوان کا مگوڑ جب ہم بشواس جو ہماری دیم ہے اور پرمیشو کے بشن کو گمبیرتا سے لے گا جب ہم چلتے ہیں تو پرمیشو کیا کرتا ہے ہمیں آشی سے دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں اتنا بولنا چاہوں گا پرمیشو آپ سبی کو بہت آشی سے دیں سبی کو جیوان